اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے کافی دن اسے میرا خیال تھا کہ میں اس چیز پہ جو غیر قانونی لوگ ملیشہ میں ہیں جن کے پاس ویزا نہیں ہے تو ان کے اوپر ایک ویڈیو بناوں اور اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ ان لوگ کو صحیح انفارمیشن مل جائے تاکہ اس کے بعد وہ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ صحیح فیصلہ کریں اچھا جیسے حکومت نے ملیشین حکومت نے تقریباً 15 دسمبر سے لے کے تیس جون تک آوٹ پاس اور ویزا کا اعلان کیا ہوا تھا ملیشہ گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ جو ان لیگل ہیں غیر قانونی ہیں تیس جون تک آپ ملیشہ چھوڑ دیں ٹھیک ہیں پانسو رنگل جرمانہ فیہ کر کے یا آپ ویزا لگا لیں تو پہلے ہوں اس میں انہوں نے جو ہے نا یہ کنسٹرکشن سائیڈ میں اور پلانٹیشن میں اور تقریباً دو تین کیٹیگری میں انہوں نے ویزا نکالا تھا تو اچھا معلومات یہ ہے بھائی جان جیسے آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ تیس جون دوہزار اکیس تک یہ آوٹ پاس کھولے ہوئے تو جو لوگ بھی ان کے فاس ویزا نہیں ہے تو فہلے تو وہ اگر جانا چاہتے تو تیس جون سے پہلے پہلے اپنا بندو بس کر لے چلے جائیں ٹھیک ہے یہاں سے اگر کوئی پھر بھی ملیشی میں رہتا ہے ان کے پاس کام ہے اچھا ہے آج کل کام اچھا ہے جو لوگ مطلب ابھی نئے نئے آئے دو تین سال ہوئے تو ان کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ملیشی میں رہ جائیں کیونکہ آگے لیبر شارٹیج بہت زیادہ ہے پر ایسے مت رہے کہ آپ اس کے بعد بھی جو ہے نا آپ غیر قانونی ہو آپ اس طرح کریں کہ اپنے لئے ویزا لگا لیں ٹھیک ہے کنسٹرکشن کا جو کنسٹرکشن کا لگا لیں میں عام لوگوں کا بات کر رہا ہوں اگر کسی کے کنسٹرکشن کا کام نہیں ہے تو وہ الڈنگ والے ویزا لگا لیں جس کے ہم الڈنگ کہتے ہیں پلانٹیشن ورکر گارڈن ورکر یہ چیزیں جو ہوتی ہیں تو اس میں شکو شفاہد یہ ہوتے ہیں کہ بعض لڑکوں نے جنہوں نے ریجسٹریشن کی ہے جن کے پینگر لگے کسی کے ساتھ بھی تو وہ انشاءاللہ لگے گا آگے بھی یہ سلو پروسیز ہے پر انشاءاللہ لگے گا اب یہ مسئلہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی دو نمبر ہی چڑھ رہی ہے اور ہمارے ساتھ کوئی دو گھر نہ ہو جائیں تو بھائی آپ نے پہلے جو جس جس کو آپ نے اپنا فرمیٹ دینے ویزا کی بات کرنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے پاکستانی سے کر لیں ٹھیک ہے میں یہ مشورہ دیتا ہوں اس میں بھی ایک بات ہے دوسرے جو ہے نا اعتماد والا بندہ دیکھے آپ کے گاؤں کے پاکستان سے آپ کا کوئی تعلق کو وہ بہت بہتر ہے اگر وہ نہیں ہے تو یہاں پہ جو بندے کوئی ہے جن کے اپنی کپنیوں ان سے بات کرے ٹھیک ہے خاص کر پاکستانیوں سے پاکستانیوں کی میں بات کیوں کر رہا ہوں پاکستانیوں کی بات اس لیے میں کر رہا ہوں کہ خدا نخواستہ کل آپ کو ویزا نہ لگے یا آپ نے پاکستان جانا ہو ٹھیک ہے ویزا نہ لگانا ہو تو آپ پاکستانی کو بیٹھ کے آپ بات کر سکتے کہ بھائی میں نے نہیں جانا ہے میں نے ویزر نہیں لگانا ہے آکے میرے ساتھ بات کریں میں یہ ختم کرنا چاہتا ہوں ابھی جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ یہ نہیں کر سکتا اگر آپ نے جتنے بھی پیسے دے دیئے تو وہ لے لیں گے کام ہو گیا تو بھی ٹک نہیں ہوا تو بھی ٹک پاکستانیوں میں بعض لوگ میں ان پر توڑا سا خفر بھی ہوں میں کہتا ہوں ایک ویڈیو میں بنا لوں اس کے اوپر کہ ہر کوئی کہتا ہے مو اٹھا کے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ایجنٹ اس طرح ایجنٹ اس طرح بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہے جو جتنے بھی ہم لوگ پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں ملیشیہ میں اور الحمدللہ کامیاب بزنس یہاں پہ کر رہے ہیں کامیاب لوگ ہیں تو ایک بندہ مجھے بتائے کہ وہ نام نہیں لیتا ایجنٹ کے بغیر اس نے کیا ہوں جو صحیح ایجنٹ ہیں جو صحیح حضرات ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں بہت زیادہ خدمت انہوں نے کیے کوئی شک نہیں ہے ہر کوئی اپنے روزی روٹی کے لیے لگائے ٹھیک ہے ان لوگ کا یہ کام ہے جو لوگ اچھے جو پیسے بنانے کا صرف نہیں سوچتے آگے کام بھی کرتے تو بہت زبردست تو ان کو میں حراجی تخصیم پیش کرتا ہوں اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا ہمارے ساتھ جو بھی مسئلہ ہوتا ہیں وہ یہ لوگ کر دیتے تو یہ بات لمبی ہو جاتے اس پہلے کی ویڈیو بناوں گے انشاءاللہ تو بات یہی ہے کہ اگر آپ اس انتظار میں صبر کریں یہ پلاہ بندے نے پنگر کروائے ہیں اس کا لگ جائے گا تب میں لگاؤں گا تو پھر بہت دیرے وہ چکی ہوگی ٹھیک ہے اب اس میں تقریباً یہ چالیس دن رہتے ہیں چالیس بیالیس دن رہتے ہیں تو اس میں آپ کسی کے ساتھ اعتماد والے بندے کے ساتھ جو انہیں ریجسٹریشن کر لے اور افلائی کر لے ویزے کے لیے اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو تیس جون سے پہلے پہلے آپ ملیشیا چھوڑ کے چلے جائیں تو آپ عزت میں رہو گے ٹھیک ہے یہی بات ہے اور یہ آپ سمجھ لے کہ جو آج کل پنگر چل رہے کوئی دو نمبر ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی آپ کسی کے ساتھ کوٹا ہے تب وہ جا کے وہ آپ کے لیے ریجسٹریشن کروا سکتا ہے اگر کسی کے پاس کوٹا نہیں ہے تو وہ خالی ریجسٹریشن آپ کے لیے نہیں کروائے گا ہاں اتنا آپ چیک کیا کریں جو بند آپ کو ریجسٹریشن دیتا ہے وہ آپ چیک کریں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے اگر صحیح ہے تو پھر وہ صحیح ہے آگے پراسیج جائے گا سلو ہے پراسیج تو یہ چیزیں تیس جون سے پہلے کریں دوبارہ کہتا ہوں ٹھیک ہے آگے خالات جو کرونے کے چل رہے بہت زیادہ سخت خالات چل رہے ہر جگہ پہ آپ کو ٹس کی ضرورت ہوگی اپنی کام کی بھی ساری چیزوں کی بھی اب یہ خالات بہت برے تو انہیں جو انہیں کپنی ورکر پہ اتنا فوکس نہیں کیا ہوا ہے جیسے خالات ٹھیک ہوں گے تو یہ فوکس کریں گے ان چیزوں پہ جد جدر بھی آپ ہوں گے تو وہاں پہ فوکس کریں گے ٹھیک ہے کڑھو پہ کریں گے جس کا اپنا بزنس ہے اس پہ کریں گے جو کپنی میں کام کر رہے اس پہ کریں گے یہ تو اب یہ خالات ایسا ہے کہ وہ فوکس ہی نہیں کر سکتے تو اس سے پہلے جو بھی آپ کے پاس ویزا ہوتا ہے تو افلائی کریں ٹھیک ہے جو بھی آپ ویزا لگانا چاہتے تو آپ افلائی کریں اور اگر جو جانا چاہتے تو اور دیر منت لگائیں یہ ایک مہینہ چالیس دن ابھی بھی رہتے ہیں آپ جو ہے نا اپنا بندو بس کر لیں اسے ہو کے شکریہ ویڈیو آگے شیئر کریں تاکہ سارے دوستوں کو پہنچ جائیں